اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلے کو لے کر مجھے ایک جواز کا اور ایک آدم جواز کا فتوہ بھی بھیجا تھا تو میں نے سوچا ہوں کہ آج اسی مسئلے کو واضح کر دوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں عورت اپنے نام کے ساتھ میں اپنے شوہر کا نام استعمال کرتی ہے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عورت اپنے نام کے ساتھ میں اپنے شوہر کے نام کو استعمال کرے یا اپنے والد کے نام کو استعمال کرے اس کے تعلق سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور وہ جو بھائی ہیں ہمارے سعودی والے انہوں نے بھی جو دو فتوے مجھے بھیجے تھے پہلا فتوہ بھی میں نے پڑا ہوں اس کے اندر بھی عربی حوالے تھے اس کے ساتھ میں یہ تھا کہ عورت کے نام کے ساتھ میں صرف اور صرف باپ کا ہی نام استعمال کر سکتے ہیں شوہر کا نام کسی بھی حالت میں نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوسرا جو فتوہ تھا اس فتوے میں ایسا تھا کہ عورت نے اپنے نام کے ساتھ میں اپنے والد کا ہی نام استعمال کرنا چاہیے مگر جہاں آفیشلی ضرورت ہے یا جہاں پر شوہر کے نام کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے تو عورت وہاں پر اپنے ہزبین کا نام استعمال کرے یہی اس کے لئے زیادہ بہتر ہے ان دونوں فتوہوں میں سے بعد والا جو فتوہ ہے میں نے اس فتوے کو پسند کیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فتوے کے اندر نرمی ہیں اور بیلنس ہے اور ہمارے شریعت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں نرمی والے مسئلے کو پسند کیا اور لوگوں کے ساتھ میں نرمی والا معاملہ اختیار کیا اس کی آپ کو ایک نہیں ایک ہزار سے زیادہ مثالیں سیرت کی کتابوں میں ملے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس میں آ آ کر پوچھ رہے تھے حضور میں نے یہ پہلے کرنے کی بجائے یہ پہلے کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اس کے علاوہ بھی احادیث کی کتابوں میں بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی جگہ پر نرمی کو پسند کیا اور علامہ بھی یہی کرتے ہیں فتاوہ کے اندر بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دو مسئلوں میں اگر سمجھو کسی میں نرمی والا پہلو زیادہ ہے تو علامہ اسی کو اختیار کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کے طلاق کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی ہے اس کو ٹالنے کی کہ بھائی اس کے اندر آئیسی صورت نکل جاوے جس کی وجہ سے میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے حتی الامکان اس کی وجوہات کو اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو جانا جاتا ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمارے شریعت میں نرمی والا معاملہ ہے اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے آپ کو لوگوں پر سمجھانے والا بنا کر بھیجائے لوگوں پر ہم نے آپ کو آرمی کا جیسے کرنل ہوتا ہے جرنل ہوتا ہے کنٹرولر ہوتا ہے سپروائزر ہوتا ہے ہم نے آپ کو وہ نہیں بنا کر بھیجائے بلکہ نرمی والا بنا کر بھیجائے پیار سے سمجھاؤ لوگوں کو تو اس کے لئے ہمارے شریعت میں نرمی والے پہلو کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو میں نے بھی وہ دونوں فتوے میرے پاس میں تھے ان میں سے اس کو زیادہ پسند کیا اس کی وجہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اندر اگر بیوی کے نام کے ساتھ میں اس کے شوہر کا نام نہیں ہوگا تو آپ کے بہت سے آفیشلی کام نہیں ہو سکتے ہیں اس کی میں آپ کو دو چار مثالیں دیتا ہوں سب سے پہلی مثال سلمان خان کا جو ہٹ اینڈ رن کیس ہوا اس کے اندر جو ایک ہمارے مسلمان بھائی کچل کر مارے گئے اس وقت میں ان کی جو اہلیہ تھی بیوی تھی اس کے پاس میں کوئی ڈاکیومنٹ آفیشلی نہیں تھے شوہر کے نام کے ساتھ میں اب کورٹ نے ڈرائیور کو یہ حکم دیا کہ وہ مرنے والے کے لیے دس لاکھ روپی عدالت میں جمع کر دے اب انہوں نے آج سے دس سال پہلے وہ دس لاکھ روپیے کورٹ کے اندر جمع کیے ہوئے ہیں اور آج وہ چیز کو دس سال ہو چکے ہیں مگر ہماری وہ بہن جس کے شوہر کا اس میں انتقال ہوا تھا وہ ابھی تک وہ پیسے نہیں حاصل کر سکی کیوں نہیں حاصل کر سکی صرف ایک وجہ سے کہ اس بہن کے پاس میں آفیشلی کوئی پروف کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ مرنے والا اس کا شوہر تھا کاغس کے اوپر حالانکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہی اس کا شوہر تھا پورے محلے کو معلوم پورے بستی کو معلوم یہاں تک کہ اسی شوہر کے دو بچوں کو وہ پال کے اس نے بڑا کیا وہی بچے آج اس کے ساتھ میں ہیں اسی کے گھر میں وہ رہتی ہے اور بومبے جیسے شہر میں ہائیر کالی فائیڈ جیسے شہر میں آپ سوچو جب وہاں یہ عورت کا ایک عورت کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس میں اپنے شوہر ہونے کا کوئی پروف نہیں ہے تو دوسرے کھیڑے پڑوں میں دے ہاتھوں میں باہر لوگوں کا کیا ماحول ہوگا اور کیا حال ہوگا تو پرابلم یہاں پہ کریئٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی آفیشلی پروبلیم آتا ہے جب کوئی آفیشلی مسئلہ آتا ہے آج بھی کیونکہ میں نے وہ بہن کا انٹرویو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں جس کے اندر ان سے پریس ریپورٹر نے پوچھا کہ بولے بھائی یہ حادثہ ہوا تو آپ لوگوں کو کچھ معاوضہ کیوں نہیں ملا بولے ہمارا معاوضہ دس لاکھ روپیے کوٹ کے اندر جمع ہیں لیکن میرے پاس میں کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے کوٹ کو بتانے کے لیے کہ مرنے والے میرے شوہر تھے اس کے لیے بولے وہ پورا معاملہ ابھی تک پینڈنگ میں اب آپ سوچو دس سال سے دس لاکھ روپیے پڑے ہوئے ہیں اگر وہ دس لاکھ روپیے کو استعمال کرتی ہے آج مارکٹ کے وہ زمانے میں مارکٹ کے ویلیویشن کے حساب سے دس لاکھ روپیے بولے تو آج کے حساب سے وہ تیس لاکھ روپیے ہوتے ہیں لیکن وہ بہن اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکی یہ ایک مثال نہیں ہے اب میں آپ کو اور ایک ایک مثال دیتا ہوں میرے ایک پہچان میں ایک صاحب نے اپنے روزانہ وہ ہر مہینے کو ایک تھوڑی سی رقم جو ہے جمع کیا کرتے تھے گورنمنٹ کی ایک سکیم کے اندر اور وہ کرتے کرتے تقریباً وہ پاچھے لاکھ روپیے کا اماؤنٹ ہو چکا تھا اب اچانک میں وہ حضرت کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد میں اس کی ان کی اہلیہ محترمہ اب تک وہ آفیس کے چکر کاٹ رہی ہے کہ بھائی وہ پیمنٹ وہ رقم جو میرے شوہر نے جمع کیے تھے یہ اس کی پاوتیاں ہیں یہ اس کی رسیدے ہیں یہ اس کے پورے اوریجنل پیپرز ہیں اور میں ان کی واریس ہوں مجھے وہ دو وہ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب ہم آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم نے کب انکار کیا کہ یہ جو پولیسی تھی ان کے نام پر نہیں تھی انہی کے نام پر ہے لیکن آپ ان کی اوفیشل نیومینی ہیں اس کا آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے آپ نے پوری دنیا نے بھی چلا چلا کے بولی ہم کو بھی معلوم ہے آپ ان کی بیوی ہے لیکن کریں گے کیا ہم کو پیپر چاہیے ایک زیروکس چاہیے ایسے پیپر کی جس کے اوپر اوفیشل ہی لکھا ہو کہ آپ ان کی بیوی ہے تب ہی ہم وہ پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤن میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا آپ کو چیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے میرے محترم مزرگو کہ آج کل جو ہے حالانکہ بیوی وہ اپنے باپ کی ہی بیٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بس شوہر کا نام اس کو اس لیے استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ دنیا میں ایسا سسٹم بن چکا ہے اور جب ہمارے علامہ نے اس پہ فتوہ دیا ہے نرمی والا تو زبردستی کی سختی کر کے کیا فائدہ زبردستی کا اپنا گھر بیٹے مفتی بننے کا اور بہت تقوے والا ایسے ٹیم پہ تقوہ ٹھوکنے کا تو ایسے جو لوگ رہتے نا اب میں آپ کو ان کی بھی ایک مثال دے کے بتاتا ہوں ایک میرے پہچان میں بہت ایسیش تھے بیچارے وہ علامہ کے مفتیوں کے فتوہ سے زیادہ اپنے دل کے فتوہوں پہ عمل کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ میں بہت تقوے والا ہوں ان کی مثال جو ہے ایسی تھی کہ پورا ہاتھی نکل جانے دینے کا بعد میں خالی دم پکڑ کے بیٹنے کا اب انہوں نے کیا کیے عمرے کا ارادہ کیے تو ہم نے ان کو رائے مشورہ دیئے کہ دیکھو بڑے بڑے جو ٹورس ہے وہ بیچارے کم قیمت کے اندر عمرہ کراتے ہیں ان کے ساتھ میں آپ چلے جاؤ انشاءاللہ اتمنان سے آپ میاں بیوی کا عمرہ ہو جائے گا بولے نہیں نہیں مجھے ٹور والوں پہ بھروسہ نہیں ہے یہ ٹور والے وہاں لی جا کے ایسا کرتے وہ ایسا کرتے میں تو میرا پرائیویٹ ویزا لے کے عمرے کے لئے جاؤں گا اب وہ حضرت نے ایک ایجنٹ کو پکڑے اپنا خود کا انہوں نے ویزا لیے ان کے ساتھ میں ان کی بیوی تھی بیوی کا بھی ویزا لیے دونوں میاں بیوی جو ہے نکلے یہاں سے عمرے کے لئے پرائیویٹ ویزا وغیرہ ساری چیزیں کر کے اب جب وہ جدہ ائرپورٹ کے اوپر پہنچے تو وہاں پر جو ایمیگریشن کے اندر آفیسر ہوتا ہے اس نے بولا بھائی صاحب سعودی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ سنگل آدمی چالیس سال سے کم عمر کا عمرے کے لئے نہیں آسکتا اگر آپ کو عمرے کے لئے آنا ہے تو آپ اباؤ فورٹی ہیئر سونا چاہیے آپ کی عمر تو بہت کم ہے ابھی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ میری بیوی بھی ساتھ میں ہے ہم دونوں ساتھ میں آئے ہیں عمرے کے لئے انہوں نے کہا بلکل صحیح ہے کہ اگر میاں بیوی اس سے کم عمر میں آتے ہیں تو ان کو اجازت ہے مگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سید عامر علی لکھا ہوا ہے اور آپ کی جو بیوی ہے ان کے پاسپورٹ کے اوپر رئیسہ عمران خان لکھا ہوا ہے ان کا نام رئیسہ عمران خان ہے آپ کا نام جو ہے سید عامر علی ہے دونوں کے نام میں رتی برابر کا بھی میل نہیں ہے سیمیلریٹی نہیں ہے تو کس طریقے سے ہم یہ سمجھے کہ یہی آپ کی بیوی ہے وہ حضرت نے وہاں پہ لاکھ ان لوگوں کے سامنے دلیلیں دیئے لاکھ حجت بیان کی مگر چونکہ وہ ہمارا ہنڈیا تو ہے نہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ملک ہندوستان میں کسی سیگنل کے اوپر آپ کو بغیر لائسنس کے کسی نے پکڑ لیا اور آپ نے اس کو بیس روپیے دے دیئے تو آپ آرام سے اپنی گاڑی پارک کرا سکتے ہیں لوگ دس دس پندرہ پندرہ سال سے ایسے گاڑیاں چلا رہے ہیں بلکہ میں تو سوچتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں گزر گئی مگر ان کو ابھی تک ڈرائیونگ لائسنس معلوم نہیں ہے تو اس نے کہا یہ تمہارا انڈیا نہیں ہے یہ سعودی عربیہ ہے یہاں کا قانون یہاں کا نظام ہی یہ ہے کہ جب بیوی آپ کی ہے تو بیوی کے پاس میں کوئی نہ کوئی ایسا پروف ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس یہاں دونوں کے نام میں کوئی نہ کوئی سیمیلریٹی ہونا چاہیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے آپ جو ہے اب جدہ میں ہی اپنا عمرہ کر کے روانہ ہو جاؤ اب کتنی محرومی کی بات ہے آپ سوچو ایک آدمی جدہ جا کے بلکل مکہ مکرمہ کے سامنے جا کر وہاں سے واپس آ گیا محروم وہ بھی اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی تکلیف اٹھا کے پرائیویٹ ویزا لے گھر پہ واپس آ گیا تو کتنی اس کے لیے بیچارے کے لیے نقصان کی باتیں تو یہ سب کیوں ہوا یہ سب صرف اس لیے ہوا کہ حضرت نے وہ پہلے والا جو فتوہ تھا اس پر عمل کرے بعد والے کے اوپر نہیں کرے تو اس کے لیے میرے محروم مذرگو نرمی والا ہم راستہ اختیار کرے اور اوفیشل ڈاکیومنٹ کے اندر آج کے زمانے میں ضروری ہے یہ چیزیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہر ایمان والے نے کیونکہ میں نے دیکھا ہوں غیر لوگ اس معاملے میں ہمارے سے چار قدم آگے ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوفیشل ڈاکیومنٹ جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے تمام اوفیشل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ مکمل رکھے ہمیشہ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی بینکس اکاؤنٹس ہیں اس کے علاوہ ہماری جہاں جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پر آج کے زمانے میں شیئر وغیرہ میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں ہر جگہ پر اپنے زندگی میں ہی اپنے سامنے اپنے نیومینی کا نام ڈالے جو بھی نیومینی جس کو ہم اپنا واریز بنانا چاہتے ہیں اس کے ایک ڈاکیومنٹ کی زیروکس وہاں لی جا کر اس کا نام ڈال دے تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد میں ہمارے واریزوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو ورنہ کسی کا واریز نہیں ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی کروڑوں آرگوں کی رقمیں اور پیسہ جو ہے بینکوں کے اندر سڑتا پڑا ہوا ہے لیکن کوئی وہاں پر جا کے جو ہے اس کے لئے اپیل کرنے والا نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے اور جو کرنے والے ہیں ان کے پاس وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو اس کے لئے ہمارے شریعت کے اندر مسلمان کو بیدار رہ کر اور آنکھوں والا یعنی دیکھنے والا رہ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ماما بن کے زندگی مت گزارو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو آنکھیں دی ہے عقل دی ہے اس کا استعمال کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ